انسرٹینٹی کی وجہ سے اگر آپ کی وہ جاگ چلی جاتی ہے آپ کی وہ دکان بند ہو جاتی ہے حالات چینج ہوتے رہتے ہیں آپ کے ورک پیٹرنز چینج ہوتے رہتے ہیں آپ کی کمپنی کو آپ کی ضرورت نہیں رہتی وہ آپ کو فری کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا دنیا کا سب سے جینیس مارکٹنگ جینیس جسے کہہ سکتے ہیں وارن بوفیٹ کا نام سب نے سنا ہوگا اس بندے کی بڑی کام کی بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وارن بوفیٹ کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ کے بعد ایک سورس آف انکم ہے اگر آپ ایک ہی طرح کی نوکری کر رہے ہیں یا پھر آپ کے پاس ایک ہی دکان ہے اسی کو چلاتے جا رہے ہیں تو آپ غربت سے ایک قدم کی دوری پہ ہیں کیوں؟ کیونکہ انسرٹینٹی کی وجہ سے اگر آپ کی وہ جاگ چلی جاتی ہے آپ کی وہ دکان بند ہو جاتی ہے حالات چینج ہوتے رہتے ہیں آپ کے ورک پیٹرنز چینج ہوتے رہتے ہیں آپ کی کمپنی کو آپ کی ضرورت نہیں رہتی وہ آپ کو فری کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر تو آپ غربت کے اس رینج کے اندر آ جائیں گے سو بفور it's too late you have to develop your second source of income آج کی اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل میں جانے سے پہلے I will request you all guys to subscribe this channel and click on that bell icon تاکہ future کے اندر اس طرح کی کوئی بھی career یا اپنے financial crisis کو ختم کرنے کے بارے میں کوئی بھی میں ویڈیو بنا ہوں تو آپ کو اس کا notification بروقت مل سکے سو آج کی اس ویڈیو کے اندر جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ کیسے اپنا ایک second source of income develop کیا رہا سکتا ہے so I am going to share with you guys my story how to create online course آپ کس طرح سے ایک online course generate کر سکتے ہیں back in 2017 I started as an online coach online trainer and before that 7 years if you get back to 2010 2010 کے اندر میں نے اپنا career start کیا oil and gas sector کے اندر UAE سے start کیا with the passage of time ہوا اس طرح سے کہ 2014 and 2015 کے اندر oil and gas sector کے اندر ایک بہت زیادہ fall down آ گیا oil کی prices جو ہیں 15 dollars سے دے کے just 15 dollars پہ آکے hit ہوئیں اور پوری دنیا کے اندر جتنی بھی oil and gas sector کے اندر organizations ہیں اس کے اندر بہت زیادہ uncertainty آگئی بہت سارے employees کو نکال دیا گیا بہت سارے employees کو retain جن کو رکھا گیا ان کے benefits ہیں ان کی salaries ہیں وہ half کر دی گئیں so اس time میں بھی ایک victim تھا oil and gas sector کے اندر ایک job کر رہا تھا ایک mechanical engineer کے طور پہ so میں نے with the passage of time in the mid of 2015 i realized things میں field specialist کے طور پہ کام کر رہا تھا تو میں نے کچھ ایسے skills سیکھنے شروع کیے جن کو میں سمجھتا تھا کہ online بھی آپ اگر کسی کو serve کرنا چاہتے ہو کیونکہ اس time پہ freelancing لوگ کرنا شروع ہو چکے تھے اور مجھے بھی کافی حد تک سمجھ آ چکی تھی کہ freelancing کیا ہے so میں نے ایسے skills سیکھنے شروع کیے project management ہوگی اپنی company کے اندر اپنا department change کرنے کی کوشش کی اور کافی حد تک چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کی پھر ایسے لوگوں کے ساتھ networking کی linkedin کے اوپر جو اسی profession سے ہیں تاکہ ان سے ہاؤنوں لی جا سکے and then in 2017 میں نے ایک project management professional کے طور پہ ایک mega project handle کیا اور ساتھ میں میں نے اس چیز کو لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا کہ کس طرح سے project management industry کے اندر use کی جاتی ہے course design کیا اس course کو market کیا خود ہی اس course کی خود ہی selling plan بنایا اور پھر لوگ کو feedback لی اور پھر اس طرح سے ایک cycle run کر کے اپنے لیے ایک second source of جو ایک income ہے وہ generate کیا آپ بھی ایک trainer بن سکتے ہیں آپ بھی ایک coach بن سکتے ہیں اگر آپ کے اندر اس طرح کے germs ہیں اگر آپ کے اندر اس طرح کی چیزیں ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ اچھا لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں جس کے آپ کو پیسے بھی ملیں دیکھیں ہم اپنی life کے اندر سارے لوگ ایک دوسرے سے different ہوتے ہیں اگر میرے اندر کوئی strengthening points جو different ہیں میں teaching اچھی کر سکتا ہوں کسی ایک subject کے اندر تو آپ کسی دوسرے subject کے اندر اچھا یعنی کہ grip آپ کی ہو سکتی ہے آپ کا strengthening point ہو سکتا ہے وہ جو ہمارے strengthening points ہیں جس کے اندر ہماری life کے اندر ہمارے skills بھی ہیں ہم چاہے اس کے مطالق job کر رہے ہیں وہ accounting ہو سکتی ہے وہ آپ کی marketing ہو سکتی ہے social media marketing ہو سکتی ہے blog writing ہو سکتی ہے tocade ہو سکتی ہے cost estimation ہو سکتا ہے ایک proposal engineer کے کچھ points ہو سکتی ہیں report writing ہو سکتی ہے کوئی بھی چیز جو آپ اپنی زندگی کے اندر already کر رہے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر excel کر سکتے ہیں وہ آپ لوگوں کو بھی سکھا سکتے ہیں ایک trainer کے طور پر میرے اس course کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا اپنے چار سال کی journey کے بارے میں کس طرح سے میں نے چیزوں کو بالکل ایک zero level سے لے کے hero level پر لے جا کے میں نے لوگ کو deliver کی people's life انہوں نے اپنا career change کیا انہوں نے ایک second source of income generate کیا freelancing شروع کی اور it's really very pleasant feeling کہ آپ جب کسی کی life کے اندر impact ڈالتے ہو and in this course how to create online course اس course کے اندر میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی سارے experiences share کروں گا اور اسی ویڈیو کے لنک کے اندر آپ click کر کے میرے آنے والے freedom lecture کا حصہ بن سکتے ہیں جو اسی چیز کے اوپر ہوگا کہ کسی طرح سے آپ اپنی life میں اپنی جو آپ کی learning process ہے اس کو کس طرح سے gather کر کے ایک successful طریقے سے ایک course کو generate کر شکتے ہو میں دوبارہ یہاں پہ mention کر دوں اس میں ضروری نہیں کہ آپ ایک certain میں audience کی بات کر رہا ہوں آپ kitchen سے لے کے kitchen کی recipes سے لے کے آپ mathematics کی بات کر لیں آپ engineering subjects کی بات کر لیں چاہے وہ design کے ہیں online industry کے اندر پڑھانے کے لیے آپ کو کچھ simple ایسے tips کی ضرورت پڑتی ہے جو already test کیے جا چکے ہیں جو کہ successful tips ہیں جو کہ میں پچھل تین سے چار سال سے apply کر رہا ہوں so stay tuned subscribe this channel so that in future اگر اس طرح کی کوئی بھی ویڈیو میں بناتا ہوں تو آپ تک بروقت پہنچ سکے and share this video with your fellows تاکہ جو لوگ بھی trainer بننا چاہتے ہیں وہ ہمارے اس آنے والے initiative کا حصہ بنے اور ایک trainer کے طور پہ اپنا second source of income بھی generate کر سکے thank you very much